Welcome my dear student آپ کا سواگت ہے 8 Provide the number in the box یہ جو box ہے اس کے اندر آپ کو number دینا ہے اس طرح سے دینا ہے Such that 2 upon 3 into یہ جو number ہے یہاں آئے گا equal to 10 upon 30 اب دیکھئے یہ جو خالے جگہ آئے گی یہ number کون سا آئے گا یہاں کون سا number لکھیں تاکہ یہ اتنا ہو جائے دیکھئے اوپر کے سنگیا 5 اگر ہو تو 5 کو 2 سے multiply کریں گے تو 10 ہو جائے گا اور 10 کو 30 سے multiply کریں گے تو 30 ہو جائے گا 5 دو 10 اور 10 دیا 30 تو یہاں پر کیا number آئے گا 5 upon 10 5 upon 10 اس کو ہم multiply کریں گے تو 10 بٹا 30 ہو جائے گا clear the simplest form of the number obtained is یہ جو number ہمارے پاس 5 بٹا 10 آیا اس کا simplest form کیا ہوگا اب یہ دیکھئے اور چھوٹا کریں گے تو اس کو 5 سے کٹیں گے تو 1 ہو جائے گا اس کو کٹیں گے تو 2 ہو جائے گا یعنی 1 بٹا 2 will be the simplest form of this number یہاں لکھ دیں گے 1 بٹا 2 clear اسی طرح سے part b provide the number in the box such that 3 upon 5 into کون سی سنکھیا ہے تاکہ 24 بٹا 75 ہو جائے اب چوئیس آنے کے لیے اوپر 3 سے کون سی سنکھیا کو multiply کریں کی 24 ہو یعنی 24 میں 3 کا بھاگ دو تو 8 آ گیا 8 3 8 3 24 8 3 جا 24 اور 75 کو کون سی سنکھیا سے multiply کریں کی 5 آ جائے 15 multiplied by 5 is 75 15 پون 75 15 5 جا 75 5 تو آپ کے پاس میں کون سی سنکھیا آئی 8 بٹا 15 یہ جو آئے گی اس باکس میں 8 بٹا 15 آئے گی یہاں ڈالیے اور اس کا کیا ہے simplest form کیا ہوگا 8 بٹا 15 کا اب یہ کسی بھی سنکھیا سے کٹتا نہیں ہے یہ 2 سے کٹنے والے سنکھیا یہ 3 سے کٹنے والے سنکھیا آپس میں ان کا کوئی مل جول نہیں ہے اسی لیے یہ سنکھیا ہی simplest form ہے ٹھیک ہے simplest form یہی ہے this is a perfect clear i think all the questions are now clear to you thank you my dear student enjoy the day thank you my dear student please like and subscribe